موسیقی ٹرم پر حملہ ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک پرانی ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں ایک پادری نے سابق امریکی صدر پر حملے اور اس کی نویت کی پیش کوئی کی تھی سابق امریکی صدر پر حملے کے چند گھنٹے بعد بہت سے ایک سار فیلم میں برینڈن بیگس نام پادری کی پیشن گوئی کی ویڈیو کا کلپ پوسٹ کیا جو پندرہ مارچ دو ہزار شعبس کو یوٹیوب پر شیئر کیا گیا تھا بیگس نے اس ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ خدا نے انہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا جو آنے والے وقت میں امریکہ میں ہونے والی ہیں پادری نے کہا کہ میں نے ڈونلڈ ٹرم پر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا دیکھا ہے جس میں ایک گولی ان کے سر کے پاس سے ہوتی ہوئی ان کے کان کو چھوٹی ہوئی گزری گولی سے ٹرم کے کان کا پردہ پھٹ گیا اور وہ نیچے گر گئے پادری نے مجید کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرم صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں گے امریکن ریسرچر جان گرینوار جونئر کی جانب سے اپنے ایکس ایکاؤن پر اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پادری کی جانب سے کی گئی پیشنگوئی کی ویڈیو چودہ مارچ کو ریکارڈ ہوئی تھی جو پھر یوٹیو پر پوسٹ کی گئی جس کے بعد اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ پیشنگوئی ٹرم کے حملے سے چار ماہ قبل ہی کی گئی تھی پادری کی ویڈیو میں کی گئی پیش گوئی اور ٹرم پر ہوئے تازہ حملے میں مماسلت دیکھ کر صارفین حیران اور پریشان ہو گئی ہے واضح رہے کہ امریکی تحقیقاتی ایجنسی ایف بی آئی کے مطابق ڈونلڈ ٹرم پر فائرنگ کرنے والا بیس سال کا مقامی نوجوان تھامس میٹھیو پروٹس کے نام سے ہوئی ہے جو یاسر پینسلوینیا کا ہی رہائشی ہے تاہم ابھی حملہ کرنے کی وجہات کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا ہے